پھر اسی امریکہ سے مافیا ہاتھ جوڑ کے مانگنے لگا کہ غلطی ہو گئی ہے میرے موں سے امریکہ کا نام نکل گیا آپ اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ کیوں سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا آپی کے خلاف سازش کر رہی ہے اور پھر کہتا ہے میں کل سن رہی تھی کہتا ہے مجھے جو ایجنسیز ہیں وہ مارنا چاہتی ہیں قتل کرنا چاہتی ہیں یہ وہی شخص ہے جو اقتدار سے نکلتے نکلتے کہتا ہے میرے خلاف عالمی سازش ہوئی عالمی سازش پھر امریکہ تک آگئی امریکہ سے سازش ہوتے ہوتے ڈانلڈ لو تک آگئی ڈانلڈ لو سے ہوتے ہوتے نواز شریف سے ہوتے شباز شریف سے ہوتے آج موسیم نکوی صاحب تک آگئی اور پھر اسی امریکہ سے مافیا ہاتھ جوڑ کے مانگنے لگا کہ غلطی ہو گئی ہے میرے موسیم امریکہ کا نام نکل گیا ابھی دو دن پہلے تک کہہ رہا تھا مجھے آسف زداری صاحب نے مارنے کی سازش کی ہے اب کہہ رہا ہے کہ مجھے ایجنسیز نے مارنے کی سازش کی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ کیوں سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا آپی کے خلاف سازش کر رہی ہے اور پھر ایسے زینی مریض دیکھیں بات سنے بات صرف نہ اس حالات میں جو آج ہم کھڑے ہیں نا ملک کو مشکلات کا سامنا ہے اس کی وجہ صرف ان کی نالائکی اور نائحلی اور بے حصی نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک زینی مریض کے ہاتھوں بائیس قوم کا بائیس کروڑ کا ملک پکڑا دیا ایک زینی مریض کے ہاتھ پھر اس نے یہی کرنا تھا جو کیا اچھا صوبہ ہزارہ بڑا اچھا میں دیکھو میرا دل کرتا ہے کہ صوبہ ہزارہ بنے یہ بہت بڑی آواز ہے عوام کی میں لیکن آپ یہ جانتے ہونا کہ صوبہ ہزارہ کے لیے آپ کو ٹو تھرڈ مجارٹی کی ضرورت ہے تو ٹو تھرڈ مجارٹی دو آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو میں آپ کے حق کے لیے کھڑی ہوں گے اور صوبہ ہزارہ میں انشاءاللہ تعالی ملکے بنائیں گے